جے یو آئی کا دھرنا ذرا بتائیے گا نسر جاوید صاحب بڑے دھرنے دیکھیں آپ نے ساتھ سیکشن وان فورٹی فور ہے ساتھ ان کے جا کے منسٹر ان کو منا رہے ہیں کہ جی خط حولہ رکھو دو دور رہو ڈراما ہے بات یہ ہے کہ موجزوں کی طرح عجوبے بھی ہوتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ دیکھیں حکومت دنیا میں کہیں بھی ہو کسی کی بھی ہو تو آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں اس کی پہلی ذمہ داری نہ صحیح تو اس کی ترجیح یقیناً یہ ہوتی ہے کہ امن و امان رہے چیزیں مستحقم رہیں اور ریڈی آپ کے ہاں سوشل میڈیا پہ کلیم ڈاؤن ہے جس سے عربوں کا روزانہ نقصان ہو رہا ہے ایک ہیجان پھیلا ہوا ہے اس میں اگر رولنگ پارٹی اتحاد جو ہے وہ دھرنا لے کر آ جائے تو اس سے تو ہیجان میں اضافہ ہی ہوگا نا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو یہ ثابت کرنا ہے کہ حجوم کی قوت سے ہم نے سپریم کورٹ کو نیچے لگانا ہے اور سپریم کورٹ ہمارا نہیں ہے یہ کسی اور کا ہے تو بھائی صاحب حکومت سے حصیفہ دے کے یہی کر لیتے تو پھر تو کوئی یعنی جواز بنتا نا تو میٹھا میٹھا بھی ہے حکومت بھی کرنی ہے وزیر آزم بھی ہیں اور اسی کی اتحادی جماعت کے سربراہ جو ہیں وہ اپنے لوگ لے کر حقیوں والے یہاں لے آ رہے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کراؤڈ یا حجوم یا جتھے کی سیاست نہیں کرنا چاہتے آپ یہ کہتے ہیں کہ جتھے کے دباؤ سے بالاتر ہو کر آئین اور قانون کے مطابق معاملات چلائے جائیں اور اس پہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو اپنے جتھے کی قوت سے لوگوں کو تھلے لگا رہی ہے تو پھر آپ اس درنے کے ذریعے کیا کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اخلاقی جواز تو نہیں رہے گا نا ان کی مضمت کرنے کا تو یہ تو مجھے بالکل وہ لگ رہا ہے کہ جو ایک زد نہیں ہوتی ہے کہ اوکے سنم ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے یہ وہ والا سین لگ رہا ہے مجھے فرنکلی سفیکنگ اس کی کوئی جواز یا منطق کم از کم میرا ذہن ڈھونڈنے سے قاصر ہے اور مجھے حیرت ہے کہ دیکھیں آپ کو نسیم ایک بات ماننا پڑے گی کہ مولانا فضل الرحمن کا تعلق اس مسلک یا اس ایک سوچ کے ساتھ ہے جو ہمیشہ سے ریڈیکل رہی ہے ایک تو لیفٹ کی حوالے سے ریڈیکلزم ہوتا ہے دیکھیں برطانوی استعمال کے دور سے ان کی ایک ریزسٹنس کی مضاحمت کی بڑی شاندار تحریک ہے ریشمیر امال تحریک ہو یا اور یہ نہیں کہ سارے یعنی یو کین نوٹ اور ان کے قائدین ان کے عقابرین جو ہیں وہ کالا پانی گئے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں ہیں آپ ان سے سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں اس کے باوجود ان کے والد گرامی نے انیس سو تہتر کے آئین پہ دستخط کیے باوجود اس کے کہ ان کی حکومت مستافع ہوئی تھی احتجاجن کہ جب بلوچستان کی گورنٹ توڑی تھی وہ اختلاف بالا اعتائق رکھتے ہوئے اب ان کے اوپر ابھی تک جتنے حملے ہوئے ہیں دہشتگردی کے وہ اس لیے ہوئے کہ ان لوگوں نے کہا کہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یار اگر مولانا جیسا آدمی ہمیں اگر جوائن نہیں کرتا تو ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کے نام پہ یہ سب کچھ کرتے ہیں اس کو جسٹیفکیشن نہیں ملتی تو اگر مولانا جو ہیں وہ اس راستے سے ہٹتے نظر آئیں تو یہ تو یا پھر ان کا یہ ارادہ ہے کہ یہ پھر یعنی فلٹر کر رہے ہیں کہ اصلی پہاڑوں پہ جانے والے بنے تو یہ امتی پہاڑوں پہ جانے والے بن رہے ہیں یا لگ یہ رائے کہ وہ یہ وہی کر رہے ہیں جو حکومت بھی چاہتی ہے کیونکہ حکومت کی بھی پریزنس اس میں ہوگی مریم نواز صاحبہ بتایا جا رہے آرہی ہیں اس دھرنے کے لیے پھر بلاول بھٹو نے کہا کہ ان کے ٹوکن پریزنس ہوگی تو is it a kind of lonely affair یا سب ہی اس میں میرے خیال میں سب ہی اس میں نسیم آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس وقت کوئی اصولوں کی نہ تو سیاست ہو رہی ہے نہ ہی عدالت ہو رہی ہے تو اس وقت اداروں کے بیچ میں ایک تناؤ ہے یہ کوئی سیاسی جماعتوں کا مارکہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی اپنی عددی اکثریت ثابت کرنے کے لیے احتجاج کی کول دے رہا ہے یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ عدلیہ نے حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے اور جو establishment ہے اس کو اپنی فکر اس لیے ہے کہ جو حدف ہے وہ ultimately حکومت نہیں ہے اب وہ براہرات establishment خود ایک target بن رہی ہے تو اس کے لیے اب یہ میں بسط احترام نسیر صاحب کی بات سے یہ میں تفاق نہیں کروں گا کہ یہ معاملہ جو ہے اس وقت اصولوں کی بنیاد پہ لڑا جا سکتا ہے یہ purely اس وقت politics ہو رہی ہے اور politics میں بہت سے اصول پامال ہوتے ہیں گو کہ کچھ اصول ایسے ہیں کچھ red lines ایسی ہیں کہ جو politics کی بھی ہونی چاہیے ہیں جن کا آئین کے اندر واضح طور پر ذکر ہے مگر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عدالت انصاف ہیں وہ بھی تحریک انصاف چلا رہی ہیں جو چیف جسٹس عمرتہ بندیال اور ان کے چند پسند دیدہ ججز کے پچھلے ایک سال کے دوران فیصلے ہیں ان فیصلوں سے واضح طور پر لگ رہا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ عمران خان کے حق میں تسلسل سے فیصلے دے رہے ہیں بلکہ عوام کے اندر ایک باقاعدہ انتخابی ماحول بنانے میں بھی چیف جسٹس عمرتہ بندیال اور ان کے چند فیورٹ ججز کے فیصلے مدد دے رہے ہیں ابھی حال ہی میں اگر آپ 63 اے کے فیصلے سے اگر شروع کریں تو مجھے تو کوئی اصول کی بات نہیں لگتی کہ آپ کی مرضی ہو تو آئین کے الفاظ کی ترجمہ کر لیں اور کہیں کہ آئین کا الفاظ میں نبوے دل لکھا ہے مرضی ہو تو آئین کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ کی بجائے آپ تشریح اور تفسیر بھی کرنا شروع ہو جائیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو منحر فراکین ہیں ان کے ووٹی شمار نہیں ہوں گے جو آئین میں لکھا نہیں تو پھر یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اب حال ہی میں جو سپریم کورٹ میں عمران خان کو طلب کیا گیا بینچ نے وہ طلب کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی مگر ایک ماحول بنانا تھا ایک باقاعدہ میڈیا کا سین کریٹ کرنا تھا ان کو ججز کے راستے ایک وی آئی پی کی طرح ان کو ریسیف کیا گیا وہاں پہ اور جو ایک ملزم جو گرفتار شخص جس گاڑی میں لائے جاتا ہے آمر پرسنل کیریئر میں اس کی بجائے مرسیڈیز کا بندوبست کروایا گیا ریجسٹار سپریم کورٹ سے اس سے پہلے کی ان کی گرفتاری غیر آئینی قرار دی جاتی پہلے ہی ان کو ایک وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیتے ہوئے ججز گیٹ سے اندر لائے گیا یہ سارا سلسلہ اور پھر چیف جسٹس کی ہم نے تقاریر بھی سنی امر بی باروف نہین المنکر اور پھر نوے دن کے اندر جو ہے نیجی تقریبات میں بھی جس طرح وہ اپنا زور دیتے ہیں یہ سب کچھ کوئی اصولوں کی بات نہیں ہو رہی اور یہ جو اگر جمعیت علمہ اسلام کا ابھی یہ دھرنے کی اگر بات ہو رہی ہے تو یہ کی طور پر کوئی سیاست نہیں ہے یہ کوئی امران خان کے خلاف دھرنا نہیں ہے یہ سیدھی سیدھی بات ہے اس سپریم کورٹ کے خلاف دھرنا ہے جس کا سربراہ خود باقاعدہ سیاست کر رہا ہے اپنے ریمارکس کے ذریعے اپنے فیصلوں کے ذریعے اور مختلف اپنی تقریروں کے ذریعے جو تقریبات میں وہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا حکمران سیاسی جماعتوں کے پاس کہ وہ خود کو حکومت سے الگ کر کے بطور سیاسی جماعت بھی عوام کے اندر اپنا لوہا منمائے کیونکہ افٹرال حکومت عوام کیا اور اگر حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے پھر عوام سڑکوں پہ تو آتے ہیں مظہر یہ جو متی کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ حالات ایسے بنے اور سپریم کورٹ کا انہوں نے آپ نے سن لیا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ان کے مطابق ہینڈل کیا گیا پی ٹی آئے کو عمران خان صاحب کو تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حکومت اب سیاست کر رہی ہے اور یہ بہت اپنے انیویٹیبل یعنی دھرنے پہ اگر ہم آئے تو دیکھیں نصیم اصل چیز یہ ہے کہ بہت مختلف ہو رہا ہے اس بار اور مختلف یہ ہو رہا ہے کہ نصر صاحب آپ مطیح ہم سب ہی پاکستان کی سیاسی تاریخ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری الگ الگ پیجز پر ہیں اور الگ الگ پیجز پر نظر آ رہے ہیں اب اس میں منقسم سپریم کورٹ آپ کہہ سکتی ہیں شاید اسٹیبلشمنٹ میں بھی صورتحال ایسی ہی سی ہو لیکن ہمیں ایک واضح تفریخ نظر آ رہی ہے کہ جس طرح ابھی مطی نے مثال دی کہ کس طریقے کا وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا کیا آپ یہ تصور کر سکتی بھی ماضی میں کہ نو مئی تو بہت بڑا واقعہ بہت بڑے واقعات ہوئے ہیں اس سے کم واقعات پر بھی یا کوئی ایسا واقعہ نہ بھی ہو تب بھی اس ملک کے وزراء آدم کو اس طریقے سے لائے گیا ہو چاہے بحیثیت مزدب نہیں دیکھتا ہم نے اور وہ اس لیے نہیں دیکھا کہ اس وقت جو اگر اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی اور تو جڑیشری جو ہے وہ بلکل منوان ویسے ہی فیصلے دیتی تھی جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی اس بار مختلف ہو رہا ہے اس لیے ہمیں یہ دادا چیزیں فیل ہو رہی ہیں جو حکومت کا مسئلہ ہے دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسلام آباد لاہور اور پشاور میں فوج کس نے بلائی ہے اور کیوں بلائی ہے جب آپ فوج امن و امان قائم کرنے کے لیے بلائی گئی ہے تو خدا نہ خاصتہ دھڑنے میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کون ذمہ دار ہوگا کیا حکومت اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کوئی چیز کسی وقت بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی ایک حادثہ ہو سکتا ہے ایک ثانیہ ہو سکتا ہے اور پھر آپ کیسے جسٹیفائیڈ کریں گے کل اگر ایک ہفتے بعد تیری کے انصاف نے ان سولیڈیریٹی سپریم کورٹ اسی جگہ پہ دھڑنے کا اعلان کر دیا ایک ہفتہ تو بہت لمبا آپ کہہ رہے ہیں نہیں مسئلہ یہ سیدھی سی بات یہ بلکل صحیح ہے کل بھی کر سکتے ہیں کل بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ حکومت جس طرح نصرہ صاحب کہہ رہے تھے law and order prime responsibility حکومت کی ہوتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن انہوں نے اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ دوہزار اٹھارہ سے کہہ رہے تھے کہ یہ اسیملی اسیملیوں میں ہمیں نہیں جانا چاہیے استفاہ دے دینا چاہیے دوبارہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں لیکن ادم اعتماد کی تحریک کو وہ درست مان رہے ہیں اس پارلیمنٹ کو وہ درست مان رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے نہیں کہا اسی پارلیمنٹ سے کہ آپ فوری طور پر استفاہ دیں اور نئے انتخابات کرا دیں تو ہماریاں جو چینجنگ سیکنسٹانسز ہیں ہم ایک بلکل نئی پولٹیکل ڈائنیمنٹس میں کھڑے ہیں ایک ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ چنگاری جو چھوٹے صوبوں میں بہت عرصے سے سلگ رہی تھی اس کے شولے آج پنجاب میں جو ہے محسوس کیے جا رہے ہیں اور یہ وہ جی چیزیں ہیں جس کو اگر نہیں روکا گیا تو یہ صورتحال بہت خطرنات روف اختیار کر سکتی ہے آج تخت پنجاب کی جو لڑائی ہے اس لڑائی میں جو ہے وہ بہت سے لوگ شکار ہو رہے ہیں یہ تخت پنجاب کی استعلاع دوسر صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں ذلفقار علی بھٹو کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے نواز شریف اور شریف خاندان کو جو ہے ان کی تخلیق ہوئی تخلیق صحیح معنوں میں شریف خاندان کی ہوئی ہے پاکستان کی سیاست میں تخلیق جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کو لا کے باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پیپلز پارٹی سمل نہیں پا رہی تھی کس طرح پیپلز پارٹی کو تباہ کیا جائے کس طرح پیپلز پارٹی کو کیونکہ وہ جو خانسی دینے کے بعد یہ خواہش تھی کہ پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی وہ نہیں ہوئی پوری لہٰذا آپ اس چیز یہ مختلف تجربات ہم دیکھتے آ رہے ہیں آج ایک فیصلہ ہوتا تھا ایک حکومت جاتی تھی عدلیہ اس کو درست قرار دیتی تھی لیکن نواز شریف کے فیصلے میں عدلیہ نے اسے درست قرار نہیں دیا وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک پیرلل اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو گئی اور وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں ڈیٹیشن نہیں لوں گا اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی ججز کے فیصلوں پہ بکٹوں کی پھانسی کے وقت بھی اور پھر اس وقت بھی جب ججز نے جو ہے وہ نصیم حسن شاہ کی چیف ججز فل کورٹ نے یہ قرار دیا کہ اٹھاون ٹو بیک و نواز شریف کی گورنمنٹ غلط ہوتی بینظیر بکٹوں کا کیا ریاکشن تھا بلکل ویسے ہی تھا جو تھری فور ججز کے فیصلے میں آیا تھا بکٹوں کی پھانسی میں تو ہم ایک بہت مختلف اس وقت دیکھ رہے ہیں جہاں ہمیں پہلی مرتبہ ایک چیف جسٹس جو ہے اب ان کے پیچھے کیا قوت ہے کونسی قوت ہے لیکن ایک چیف جسٹس اور کچھ ججز ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے نظر آتے بڑی کلیرلی نہیں کھڑے نظر آتے